سبسکرائب کیجئے سیویل انجینئر ایپ بی ایچ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے جب میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں سلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیویل انجینئر ایپ بی ایچ میں تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ہنڈرڈ ٹیکنیکل تیرمز ویچ ای سیویل انجینئر مست نو جو وہ سو پوائنٹس میں آج بتا رہا ہوں جو ہر ایک سیویل انجینئر کو یاد ہونی چاہیے جب وہ سائٹ پہ کام کرنے چاہتا ہے تو ابھی تک میں نے پانچ ویڈیوز بنای ہے اس پہ اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو آج کی جو ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم سکسٹی سیونتھ پوائنٹس سے سٹارٹ کرنے والے ہیں the hook length of a city rup hook angle of a city rup should be 135 degree جو ہمارے پاس city rups ہوتے ہیں جو ہم beams میں use کرتے ہیں ان کا جو ہے angle جو ہونا چاہیے وہ 135 degree کا ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا فار ایکزامپل ہمارے پاس ایک city rup ہوتا ہے ایسے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس city rup یہ ہوتا ہے city rup ہمارا اب میں نے یہاں پر یہ جو باہر آ رہا تھا اس کو یہاں پر ایسے turn کیا یہ جو باہر آ رہا تھا یہاں پر یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے ایسے turn کر دیا یہ turn جو میں کرتا ہوں یہاں پر جو میں یہ angle دے دیتا ہوں یہ 135 degree کا ہوتا ہے یا پھر جو میں نے یہاں پر یہ والا بار دکھا دیا یہاں سے جا رہا تھا تو پھر یہاں سے میں نے turn کر دیا مطلب کی یہ جو بار یہاں سے جا رہا تھا اس کو آگے جانا چاہیے تھا لیکن میں نے یہاں پر turn کر دیا یہ 135 degree angle ہونا چاہیے اسی کو کہتے ہیں مطلب یہ بار یہاں آنا چاہیے لیکن یہ یہاں پر میں نے turn کر دیا 135 degree ہونا چاہیے اس کا angle یہ ہی ہوتا ہے hook angle hook angle 135 degree ہم دے دیتے ہیں city raps کے case میں اب آ جاتے ہیں next next ہے the longitudinal bar should be bent at 90 degree and bent length should not be less than 18 inch or 1.5 feet یہ جو ہے یہ most important point ہے یہ ہر ایک civil engineer کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہے for example یہ ہمارے پاس column ہے اور یہاں سے جو ہے putting start ہو جاتی ہے اب کیا کرتے ہیں column کا جو reinforcement ہے اسے longitudinal bars کہتے ہیں یہ جو column کا reinforcement ہے اسے ہم longitudinal bars کہتے ہیں یہ ہو گئے longitudinal bar اب جو ہمارے ہمارا putting کا reinforcement ہوتا ہے ایسے جو putting کا mesh لگا ہوتا ہے لیچے تو یہ جو bars آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کو 90 degree پہ turn کرنا ہوتا ہے اس پہ مطلب کی یہ جو longitudinal bars آ رہے ہیں ان کو 90 degree پہ turn کرنا ہوتا ہے یہی پہلا point اس میں لکھا تھا longitudinal bars should be bent at 90 degree مطلب کی یہ جو bars آ رہے ہیں ان کو یہاں پر 90 degree کا bent دینا ہوتا ہے 90 degree کا bent دینا ہوتا ہے اور یہ جو bent length ہے اب یہاں سے یہاں تک جو میں نے bent length دیا ہے اس کا جو bent length ہونا چاہیے یہ 18 inch ہونا چاہیے اور 1.5 feet ہونا چاہیے کم سے کم یہ جو longitudinal bars آ رہے ہیں یہاں پر 90 degree کا angle دینا ہوتا ہے اس جو putting کا reinforcement ہے اس کے ساتھ 90 degree کا angle دینا ہوتا ہے اور یہ جو length ہوتی ہے putting کے reinforcement کے ساتھ جو ہم یہاں پر یہ lap جیسا دے دیتے ہیں یہ کم سے کم 18 inch ہونا چاہیے یا پھر 1.5 feet ہونا چاہیے کم سے کم اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں لیکن کم سے کم 1.5 feet ہونا چاہیے کبھی کبھا جو ہے یہ angle 90 degree بھی نہیں دے دیتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایک تو 90 degree کا angle ہونا چاہیے اور جو ہے 18 inch یا 1.5 feet کا length ہونا چاہیے یہ bend length اسی کے ساتھ جو ہے end hook end hook اب کیا ہے یہ جو column ہے ہمارے پاس یہ beam کے ساتھ join کرے گا یہاں پر اب کیا کرنا ہے ہمیں یہ جو ہے اس کو end hook کہتے ہیں یہ end hook جو ہوتا ہے یہ بھی 90 degree پر ہمیں turn کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں end hook end end hook بھی ہمیں 90 degree پر turn کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے end hook for longitudinal bar should be 90 degree end hook جو بھی ہوگا وہ بھی 90 degree پر ہمیں bend کرنا ہوتا ہے next not more than 50% of bars should be lapped in a zone ایک zone میں جو ہوتا ہے 50% bars lap نہیں ہونے چاہیے اب اس کا کیا مطلب ہوا ہمارے پاس zones ہوتے ہیں ہم column کو 3 zones میں divide کرتے ہیں ایک ہو گیا اوپر زون دوسرا ہو گیا بیچ زون اور تیسرا ہو گیا جو نیچے زون ہے ایک zone میں 50% bars کو ہم لائپ نہیں کرنا ہوتا اگر یہ column ہے اگر ایک column کا میں longitude cross section دکھا رہا ہوں اگر اس column میں چار سریعے لگے ہیں مطلب یہ پہلا زون اس میں کم سے کم دو کا لائپ تو ہم کر سکتے ہیں تین کا لائپ نہیں کر سکتے ہیں مطلب چار میں سے 50% کتنا ہوا چار میں سے 50% ہوا دو bars مطلب کہ دو بار اس زون میں دو بار ہم لائپ کر سکتے ہیں تین لائپ نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس 8 سریعے لگے ہوں گے تو 8 میں سے اس ایک زون میں چار کو لائپ کر سکتے ہیں پانچ کو لائپ نہیں کر سکتے ہیں مطلب کہ 50% bars کو لائپ کر سکتے ہیں ایک زون میں 50% سے زیادہ لائپ نہیں کر سکتے ہیں most important point ہے یہ ہر ایک جگہ interview میں پوچھا جاتا ہے مطلب کہ اگر 4 bars چل رہے ہیں تو 2 کو لائپ کر سکتے ہیں اگر چار bars چل رہے ہیں تو ایک area میں 2 کو لائپ کر سکتے ہیں اگر اب 8 bars لگے ہیں تو ہم کتنوں کو لائپ کر سکتے ہیں اگر 8 bars ہے تو 4 کو لائپ کر سکتے ہیں اب اگر 6 bars ہے تو 3 کو ایک زون میں لائپ کر سکتے ہیں یہی ہے اس کا مطلب کہ 50% سے زیادہ bars کو ہم لائپ ایک زون میں نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے pH of water used in concrete should not be less than 6 جو ہمارے پاس pH ہوتا ہے جو ہم water use کرتے ہیں concrete بنانے کے لئے pH value تو آپ کو پتا ہے pH 7 سے زیادہ ہوگا تو اسے alkaline کہتے ہیں اور 7 سے کم ہوگا تو acidic ہوتا ہے pH تو مطلب کہ acidic زیادہ نہیں ہونا چاہیے پانی مطلب کہ 6 سے زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے pH water کا جو ہم concrete میں use کرتے ہیں اب اسے کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے پاس low heat cement is used in dams and abutments جو ہمارے پاس low heat cement ہوتا ہے یہ generally کن چیزوں کے لئے use ہوتا ہے یا پھر dams کے لئے use ہوتا ہے اور ایک چیز یاد رکھنا یا پھر retaining walls کے لئے use ہوتا ہے retaining walls جو بھی heavy structures ہوتا ہے کیونکہ جو heavy structures ہوتے ہیں ان میں temperature بڑھنے کے زیادہ chances ہوتے ہیں جس کی بجائے سے وہ shrinkage cracks develop start ہو جاتے ہیں اس بجائے low heat cement use کیا جاتا ہے جو بھی heavy structures ہوتے ہیں like dams abutments and retaining walls تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی like کیجئے ویڈیو کو share کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور subscribe کیجئے چینلنگ کو تاکہ آپ کو آنے ویڈیو کی notification ملتی آئے thank you دوستو thank you for watching the video